ارطغل یاد رکھو میرے دل میں تمہارے لئے کوئی بغض نہیں ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا شکریہ بھائی لیکن اس سے سبق حاصل کرو یہ زد چھوڑ دو ارطغل کل میری حمایت کرو چلو مل کر ان مشکلات کو شکست دیں جو تم لے کر آئے ہو کیا ہمیشہ تم نہیں کہتے تھے کہ شکار میرا اور جرگا آپ کا اس بات پر پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے چلو متحد ہو کر سب کو دکھا دیں کہ سلمان شاہ کے بیٹوں نے مل کر تمام مشکلات پر قابو پا لیا اب کے بعد شکار اور جرگے دونوں میرے کل میں بھی سرداری کے لئے کھڑا ہوں گا میں یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا اجازت چاہتا ہوں امی جان ارطغل کیا تمہیں سمجھ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو تم سرداری کے لئے کیسے کھڑے ہو سکتے ہو جبکہ تمہارا بڑا بھائی موجود ہے تمہیں اب کچھ پتا نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو کیا یہ کافی نہیں تھا کہ تم اتنے مسائل لے کر آئے اب تم جرگے میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہو بھائی دشمن کی سب سے بڑی چال اس کی دوستی ہے آپ اس قدر اندے ہو گئے ہیں کہ آپ کو کوپیک نے جو ہمارے درمیان تفرقہ ڈالا ہے نظر نہیں آتا میں اپنے بابا کا گھر اب مزید آپ کے حوالے نہیں کر سکتا ارطغل کس قسم کے انسان ہو تم تم ابھی بھی کوپیک کی بات کر رہے ہو یہ اچھا یہ بات تو ہے کل جرگے میں سرداری کے لئے کھڑے ہو کوشش کر لو تمہیں سبق حاصل ہو جائے گا تمہیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ بابا نے جو ہمیں سنپا ہے میں تمہیں اس کو غراب نہیں کرنے دوں گا بھائی بابا نے جو ہمیں سنپا ہے میں اسے کوپیک کے فتروں کی بینٹ نہیں چڑنے دوں گا یہ میرا آخری فیصلہ ہے اچھا تم نے تیر چلا دیا ہے دیکھتے ہیں کہ تم اس کو اپنے بابا کی سنپی ہوئی امانت میں چھید کرنے سے کیسے روکتے ہو بھائی ارطغل آپ کو روکنے کے لئے سب کچھ کرے گا فکر نہ کرو بھائی تم بس کل میری حمایت کرنا ابھی آرام کرو فکر نہ کریں بھائی میرے پیارے نورگل بھائی جب ہم شادی کے لئے گلبانوں کا ہاتھ مانگنے والے تھے اس نے میرے ساتھ شگل کے طور پر یہ تلوار مجھے دی اس نے مجھے کہا تھا کہ شادی پر بڑی تیار کروں گا اب میرا بھائی نورگل مجھے اور گلبانوں کو شادی کرتے نہیں دیکھے گا انشاءاللہ میرے بھائی جب ہم ان مسیفتوں سے نکلیں گے تمہاری گلبانوں بین سے شادی ہوگی پھر شاید نورگل بھائی بھی شادی میں شرکت کرے میرے بھائی برے خیالات مت سوچو برے خیالات مت سوچو انشاءاللہ میرے بھائی انشاءاللہ پہلے اس مشکل وقت کو گزرنے دو السلام علیکم وعلیکم السلام جب ہم نے یہ سفر شروع کیا کیا ہم نے قسم نہیں کھائی کہ ہم دل نہیں آرہیں گے گیریں گے نہیں اور اپنی منزل تک جان کا خطرہ لے کر پہنچیں گے جی بھائی ہم نے قسم کھائی تھی اب وقت آ گیا ہے میں کائی کے سردار کے لیے کھڑا ہوں گا میرے بھائیوں میں نے نہیں کہا تھا جلد ہی کوئی اچھی خبر آئے گی یہ ابھی اچھی خبر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اب ہم نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر سپائی سے ہر ایک ایک کر کے بات کرو میں جانتا ہوں کہ کائی قبیلے کا مستقبل سپائیوں کی ذمہ داری ہوگی اگر ہمیں سپائیوں کی مائد حاصل ہو جاتی ہے ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے فکر نہ کریں بھائی پھر میں جرگے میں شرکت کروں گا میں آپ کو کیلہ نہیں چھوڑنے والا شکریہ زلجان صاحب شکریہ اسلام علیکم حضور و علیکم السلام خوش آمدید گلدارو صاحب تشریف رکھیں میرے کاندوں پر بھاری بوجھ ہے لیکن جب تک ہمارے اردگرد آپ جیسے بہادر سردار ہیں ہم اللہ کی مدد سے غالب ہوں گے جی اور میرے کاندوں پر بھی کائی قبیلے کی ذمہ داری اٹھانے کا وقت آ گیا ہے